جن میں ویدھان سبا چناؤں ہیں ہر سیاسی پارٹی پوری طاقت لگا رہی ہے نیتاؤں کے چناؤی دورے بھی ہو رہے ہیں ریلیا بھی ہو رہی ہیں لیکن یہ چناؤں کن مدنوں پر لڑا جائے گا کتنے راجیوں میں کمل کھلے گا جن راجیوں میں ویدھان سبا چناؤں ہو رہے ہیں ان میں سے ان سب پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہیں بی جے پی کے ورشک نیتا اور کیندری منتری نیتن گٹ کریجی سب سے پہلے راجیوں میں جن میں ویدھان سبا چناؤں ہو رہے ہیں چناؤں شروع ہونے سے پہلے جس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے پنجاب میں پردھان منتری نرند موڈی کے ساتھ اس کو لے کر کیا دیکھتے ہیں یہ بھی چناؤں مدنہ ویجے پی بنائے گی دیکھیں یہ چناؤں مدنہ ویدھان راجنیتی کا پرشن نہیں ہے پردھان منتری کوئی پارٹی کا نہیں ہوتا دیش کا ہوتا ہے یہ کانسٹریشنل پوسٹ ہے راشترمتی پردھان منتری اور اس لیے پردھان منتری اس پت پر رہوے ویکتی کے ساتھ اس پرکار کا ویوار کرنا جو راجی سرکار کی جمعہ داری ہے یہ لوکتنطر کے لئے بہت درباگیا پورنا ہے اور اس کے پرکارن سوہبائک روپ سے سبھی لوکتنطرک پریمی لوگوں کے مند میں اور پارٹیوں کے مند میں بھی مشہش روپ سے تیور نعراجی ہے یہ اچھی بات نہیں ہوئی لیکن کیا لگتا ہے کئی پارٹی کے نیتا آپ کے ہی مانگ کر رہے ہیں کہ کڑا فیصلہ لینا چاہیے یہاں تک کہ سرکار کو برخواست کیا جانا چاہیے اینسے بقت پریجر چناؤ ہو رہا ہے اب تو میں تو آج ڈلی کے بہاروں کابینیٹ کے میٹنگ میں نہیں تھا کیونکہ میں اتر قدش میں آج تین ریلیاں میری تھی اور اس لئے میں اپو مکھے منتری جی اور میں دونوں ساتھ میں تھے پر پارٹی میں نشیط روپ سے تیورہ بھاونا ہے اور اس کے اوپر عدیقشہ جی اور پردان منتری جی جو جو اچھیت نرلے کریں گے وہ نرلے پارٹی نشیط روپ سے بھاونا تو پارٹی کی ہے پر اس کا عدتی نرلے عدیقشہ اور پردان منتری ہی کریں گے کٹکری جی جن راجوں میں بیدھان سوا چناؤ ہو رہے ہیں ان میں آپ کو کیا لگتا ہے اس دور میں آپ کے سمجھ بی جے پی کن مدنوں کو لے کر چناؤ میں جا رہی ہے دیکھئے پہلی بات تو ایسی کی بی جے پی دو جار چودہ میں کینڈر میں رولنگ پارٹی بنی ہے ستہ رول پارٹی بنی ہے اور چودہ سے لے کر اکیس تک یہ سات سال کا جو پیریڈ ہے اس کا امارا ریپورٹ کارٹ جنتہ کے سامنے ہے انیس سو سیتالیس کے بعد جو قریب پچتر سال میں جو نہیں ہو پایا تھا سات ستر سال میں نہیں ہو پایا تھا کیونکہ ابھی تو سات اٹھ سال سے ہم ہیں اس کے پہلے کانگریس پارٹی کو لگا تار شہصن کرنے کا موقع ملا پر جو کانگریس نہیں کر سکی وہ کام مہدی جی کے نیترک میں ہماری سرکار نے سبھی راجوں میں کر کے دکھا ہے لیکن آپ کی پارٹی پر یہی آروپ لگتا ہے کہ جب جب چناؤ آتے ہیں رام کا مدہ گرمانے لگتے ہیں راشتبات کا مدہ گرمانے لگتے ہیں ہندو مسلم کرنے لگتے ہیں دیکھو ایودھا میں رام مندر بننا یہ راج نیتک مدہ نہیں ہے ہمارا پولیٹیکل لیجنڈا یہ دیش کے کروڑوں بھارتیوں کی اچھا ہے کہ جہاں پربو رام چندر کا جنمہ ستھان تھا وہیں ان کا بھوے مندر کا نیرمان ہو اور سپریم کورٹ کے نیرنے کے بعد وہ مارگ کھلا ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دیش کی اسمیتہ ایتیاز سہسکرٹی کا پرتیک ہے ستردہ کا پرتیک ہے اور اس لیے کورٹ کے نیرنے کے بعد نشطی طرف سے وہ مندر نیرمان ہونا اس کو ہم سب کو خوشی بھی اور سمادان بھی ہے اب پرشنہ ایسا ہے کہ آپ ہی لوگ سوال پوچھتے ہیں پھر لوگ جوابتے تھے ہیں پھر آپ ہی بولتے کہ یہ دھرما کی راجنیتی کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میں پہلے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے سات سال میں کیوے کام کے بھروس ہے جیسے اتر پردش میں کانون اور ویوستہ کی دچیا اوڑی تھی انڈر ورڈ گنے گار ریپیس جو انٹی سوشل تھے کریمینل تھے ان کے خلاب یوگی جی کے نیتر روت میں سرکار نے جو کاروائی کی کیا اس میں اتر پردش میں کانون ویوستہ پستہ بھی نہیں اخلیس یادو کہہ رہے ہیں کہ ان کے سپنے میں تو سری کرشنا آئے تھے اور کہہ گئے کہ جی تم کی ہو دیکھو میں ان سب باتوں میں کوئی ٹپنی کرنا نہیں جاتا ہوں کس کے سپنے میں کون آیا اور کون کس کے سپنے میں گیا وہ اپنے اپنی بات دیکھتے رہے ہم وشدہ راشترواد کے آدھار پر وشدہ سب سے گاہو گریب مجدور کسان کا کلیان کرتے ہوئے گوڑ گورننس اینڈ ڈیولپمنٹ اور راشترواد اس کے ساتھ ساتھ انتیو دیں یہ ہمارا ساماجک ارثیق چندن ہے کہ ساماج کا جو آخری شوشک پیڑیت وقتی ہے جو ساماجک ارثیق شیکشن جو اس نے پچھڑا ہوا ہے جس کو ہم درید ناران کہتے ہیں جس کے پاس رہنے کے لئے مکام نہیں کھانے کے لئے روٹی نہیں شریر پر کپڑا دیں اس وقتی کو بھگوان مان کر اور مجھ کی نیرنتر سیوہ کریں اور جس دن اس وقتی کو روٹی کپڑا اور مکان ملے گا اس دن ہمارا کارے پورا ہوگا یہ پنڈیت دیندہ لپادیا جی کا ساماجک ارثیق چندن انتیو دے کے روپ میں ہماری کمیٹمنٹ ہے یہ ہمارا کنوکشن ہے اور ہر راجز میں اور دیش میں ان سب درید ناران کے لیے لگاتار کام کر رہے اور کرتے رہے وہ تو اس لئے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ رام کا مددہ اٹھا رہے ہیں اس پرکار کی باتوں کی سرچہ کرنا نیرر تھک ہے ان کو جو کہنا وہ کہے ہمیں جو کہنا وہ کہے اور صحیح میں میں یہ مانتا ہوں کہ ایک ویس وی صدی کی راجنیتی پولیٹیکس پار پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ ہے ان کو ابھی کبھی چانس ملا تھا وہ بتائے کہ انہوں نے کیا کام کیا اور چون کر آئیں گے تو کیا کیا کام کریں گے ہم بتائیں گے کہ ہم کو چانس ملا ہم نے اتنا کام کیا چون کر آئیں گے تو یہ کام کریں گے اور دیدرہ ہمارے لوگ کا تنتر کو پرگلبہ بنانا چاہیے گناتما کروک سے بدلنا چاہیے اور پرفارمنس کا آڈٹ ہونا چاہیے جیسے فائنانشل آڈٹ ہوتا ہے ایمپورٹنٹ ہے پر میں مانتا ہوں فائنانشل آڈٹ سے پرفارمنس آڈٹ ہو پارٹی کا آڈٹ ہو نیتاؤں کا آڈٹ ہو جی رہا نے اچھا کام کیا اس کی جنتہ کے عدالت میں جنتہ اس کو سپورٹ گٹکری جی جب بھی چائنیز میڈیا کی طرف سے کوئی ٹویٹ ہوتا ہے یا کوئی فوٹو آتی ہے جھڑ سے راحل گاندھی اس کو ٹویٹ کر دیتے ہیں ابھی دو تین دن پہلے ہی ایک ٹویٹ آیا تھا چائنیز آرمی والے وہاں چائنہ کا جھنڈا لے کے کھڑے انہوں نے کہا کہ یہ تو چائنہ کی آرمی آگیا آپ کے اریا میں بعد میں بھارت کی طرف سے بھی آئے لیکن راحل گاندھی نے آپ کی سرکار پر سوال کھڑے کیے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے راجنیتک نیتہ چائنہ کے بجائے پاکستان کے بجائے ہندوستان کے ہیتوں کی بات کریں اور جو سچا ہی ہے اسی بات پر بات کریں چائنہ کیا بول رہا ہے چائنہ تو ہمارے پرتک کیا بھاو رکھتا ہے یہ تو دنیا کو معلوم ہے پاکستان کیا رکھتا ہے یہ دنیا کو معلوم ہے تو وہ جو بول رہے ہیں ان باتوں کے بارے میں ہم نے بول کر اس میں پرتک کیا دینا مجھے تو بھی یوگے نہیں لگتا سر آپ کو کیا لگتا ہے جو پانچ راجوں میں چناؤں ہیں تین ایسے مدیش جس کو آپ کی پارٹی آگے لے جائے گی گھوشنا پتر میں بھی لائے گی ہم نے ویشیش لپ سے جو کام کیا ہے وکاس کا وہ ہی ہماری سب سے بڑی پنجی ہے ہماری پارٹی لوکتانترک پارٹی ہے پریوار کی پارٹی میں اور تیسری بات ہماری پارٹی جات پنت دھرمہ بھاشا اور صرف تیادار پر ڈسکرمنیٹ کرنے والی راجنیتی نہیں کرنا چاہتے سب کا ساتھ سب کا وشواس اور سب کا پریم اور اس کا سب کا وشواس سمپادن کر کے ہم آگے جانا چاہتے ہیں اس میں لوگوں کا دیل ہم نشی طرف سے جتیں گے جانتہ کا سمبرتن ہم کو ملے گا اور ہم چنو جیتیں گے یہ میرا وشواس لیکن اترپردیس میں جس طرح سے حالی میں ریٹ پڑے ہیں ایجنسیوں کے انکم ٹیکس کے باقی ایجنسیوں کے اخلے سے آدھا نے بھی کہا کہ بی جے پی ڈر گئی ہے ہار سے لہاجہ چھاپے ڈلنے لگے تو ایجنسیوں کے درپیوں کی آروپ لگتے ہیں آپ کی سرکار پر ایجنسی اپنا کام کر رہے ہیں اس کا سمبند سرکار سے کوئی نہیں نہ ہمارے پارٹی سے نہ کسی منتری سے نہ پرداد منتری سے اور یہ بات صحیح ہے اس میں وہ کیوں نہیں بولتے ہیں کہ ریڑ پڑھنے کے بات کیا ملا کیا نہیں ملا اس کے اوپر کیوں نہیں بولتے ہیں وہ صحیح ہے کی غلطیں وہ دیکھیں اگر کوئی انہوں سنٹ ہے اور ریڑ پڑھنے بات کچھ ملا ہی نہیں تو ٹھیک ہے بات سمجھ سکتے پر جو کچھ سامنے آ رہا ہے وہ تو بڑا کھلاسہ کرنے والا ایدھن کی مہنگائی نہیں رہے گی چلیے مہنگائی تو ایک مددہ ہے نا اس دور میں آپ تو سافگوئی کے لئے جانے جائے مہنگائی کا سببند ہے demand and supply کے ساتھ ہوتا ہے جب ہمارے ناسک میں مہاراستر میں جب پیچ تیار ہوتا ہے تو 3 روپے کلو ہوتا ہے پیاج کا سیزن ہوتا ہے اس کو سٹوریج کیاپیسٹی دیش میں بڑھنی چاہیے آلو اتھر پیدش میں ہوتا ہے 2 روپے کلو 3 روپے کلو ملتا ہے جب آلو ختم ہو جاتا ہے جب 40-50 روپے ہو جاتی ہے تمہارا یہ اس تھی تھی دیش میں پری کولنگ پلانگ کول سٹوریج آئیکوئی ایپ آئیکوئی ایپ میں رکھے ہوئے سبجیا سال بڑ ویسی رہتی ہے تو اب دیرے دیرے ہم اس کی چین تیار کر رہا ہے یہ کھڑی ہو جائے گی تو سبجیا مہنگے نہیں ہوگی سال بڑ سب ملے گا لیکن چناؤ میں آپ جنتہ کو کیسے سمجھائیں گے دیکھو ابھی تو کچھ بھاؤ کم ہو گئے آپ مجھے بتائیے جیسے جیسے سبجیا نکلیں بھاؤ کم ہو گئے اب گیوہ چاول کی قیمتیں کبھی نہیں بڑھتی دالوں کی قیمتیں دالوں کی بھی قیمتیں ایک سمجھے شورٹیز دالوں کا بھی پرڈکشن ابھی آئے گا اس سال کا تو دالوں کی بھی کم ہو جائے گی تو مہنگائی پریشان نہیں کرے گا یہ مجھے دیکھو کیول خادیا تیل ہم امپورٹ کرتے ہیں اب سرسو بھی اترپنے بہت لگیے سوریہ پھول سویا بید فلی جواز یہ سب ہمارے اگر ہوگا اور تیل بھی آ کے طرف اگر ہمارا کراپ پیٹن بدلے گا سرکی کا تیل ہمارے آ رہا ہے تو ہم لوگ نشی طرف سے اس میں اتپادن بڑھا دیں گے تو امپورٹ نہیں کریں گے امپورٹ نہیں کریں گے تو تیل سستہ ہوگا تو مہنگائی کم ہوگی تو ہماری نیتیا اسی کے آدھر پر کام کرے گی جب جب چناؤ آتے ہیں تو جو جیو مددے آپ بتا رہے ہیں یہ کام کے مددے گائب ہو جاتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہمیسہ دوسرے مددے آتے ہیں جاتیت مددے تندھار میں آپ آ رہے تھے آج ایودیا میں کتنی بڑی ریلی تھی کتنے لوگ تھے آپ دیکھو میں دیکھ نہیں سکا آج آپ سب ریلی میں اتنے لوگ جو آ رہے ہیں یہ اس کا کارنی یہی کہ وکاس کو سپورٹ کرنے کے لئے دیکھو عام آدمی جاتی وادی سمبردائک نہیں ہے یہ نیتا لوگ ان کے مند میں یہ جہر فیلا فیلا کر یہ ہوت بینک کے پولٹکس کے لئے کرتے ہیں ہم نے ہوت بینک کے پولٹکس ہم کو نہیں کرنا ہے ہم کو وکاس کی راجنیتی کرنا ہے آت مندیر بھر بھارت بنانا ہے بھارت کو وشوگیرو بنانا ہے گاؤ گریب مجدور کسان کا کلیان کرنا ہے یہی بات کو یہی کارکرم کو لے کر ہم کام کرنا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے سر کہ آپ کی راج سرکار کا یہ بڑا اچھیبمنٹ ہے جس طرح سے مافیا راج یوپی میں خطن کیا گیا ڈھاہایا گیا بھارت کا ناغری کھونے کے ناتے میں اترپدیش کے مکہ منتری یوگی جی کا ردہ سے ابھی نیندن کروں گا ان کو ان کے سرکار کو مکہ منتری کیشو موری جی کو اور پورے منتریوں کو سب کو میں بہت بہت دنیوی دوں گا کیا سمیتہ ایک اتویس تھیتی کیا تھی کیا گریب لاغوں کا گریب لوگوں سجل لوگوں کی رکشہ نہیں ہوگی ماں بہنوں کی رکشہ نہیں ہوگی کیا گنڈا راج چلے گا بندوقوں کے بھروسے لوگوں کو دھاگ بتا کر لٹائی چلے گی دیکھئے یوگی جی کا یہ بہت بڑا یش ہے کہ انہوں نے اترپدیش میں کانون اور ویوستہ کو پرستابیت کیا ہے آج گریب سے گریب آدمی جس رشواز کے ساتھ روڑ پر گھوم رہا ہے یہ نشی طرف سے ان کی بہت بڑی دین ہے اور اترپدیش کی جنتہ اس کو کبھی نہیں بھولے گی ایک بیان آیا ہے اویسی کا یادی آپ ریاکٹ کرنا چاہیں سر اویسی نے کہا ہے بی جے پی کانگریس اور سماجبادی پارٹی پی ایم نرند موڈی امیش شای یوگی آدھتنات راحل گاندھی اور اکھلیسی آدھ ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں اور آپ اس میں تیہ کر لیں سب سے بڑا ہندو کون ہے کیونکہ ہندو تیہ کرنے کی ہورڈ لگی ہے دیکھو ہندو اور ہندو تو کی صحیح پریباشہ سمجھنے کی ابشکتہ ہے اس دیش کے مسلمان بھی جب ویدیش میں جا جاتے تو ان کو لوگ ہندی کہتے ہیں ہندی ہندی مسلمان تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ بھی پچاس سال پہلے سو سال پہلے ہجار سال پہلے کون تھے ہمارے عبدالرہمان انتولے صاحب مکہ منتری تھے تو ایک بار میں ایسی بیٹھا تھا انہوں نے کہا نیتین تم کو پتا ہم کون تھے مجھے معلوم نہیں ہم کرندی کر تھے کوکنستہ برامن پھر ہمارا کنورشن ہوا تو میں عبدالرہمان انتولے بن گیا تو ہم نے یہی کہتے کہ سانسکروتی سبق کی ایک چیرنت پورکے جسے کے ہندو ہے ویرات ساگر سماج اپنا ہم سبھی سکے بندو ہے کوئی ہندو ہو کوئی مسلمان ہو کسے نے کبھی دھرم بدلاؤ کوئی مسجد میں جائے کوئی گرودوارہ میں جائے کوئی بہت دویار میں جائے کوئی چرچ میں جائے جس کو جہاں جانا ہو جائے ہمیں کوئی آپتی نہیں ہے اور ہندو دھرم ہندو راجاؤں کا اتیاس ہے کبھی ہندو راجاؤں نے اندھرمیے کے لوگوں کو کبھی آشرے دیا آج پارسی آئے ایرانی آئے بھوٹان کو ہمارے سے ڈر نہیں ہے ہم کبھی ان کی بھومی ہڈپنا نہیں چاہتے اور ویویک آننجی نے جو شکاو میں بولا تھا وہ ہندو تو ہے کہ سہیش نتا سرو سماوے شکتا سہستا ست بندو بھاؤ یہ ہندو سماچ کی مشہستہ ہے اور میں آپ کو پتا دو سپریم کورٹ کا جو جیجمنٹ ہے ہندو تو اس پر آپ ٹی وی پر چرچہ کریے ہندو تو آپ پترکار ہیں آپ کہتے کہ میں میرے پترکار کے دھرمکہ پالن کے راؤ اس کا مطلب کیا دھرمکہ ارثہ کرتوے کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نشیت روپ سے ہندو ہندو توقے سہی ارثوں کو سمجھنے کی عوشکتہ ہے او ایسی جیسے نیتا میلے ان سب باتوں کو ٹھیک ادھیان کر کے سمجھ لیں نہ ہم جاتی وادی ہے نہ ہم سامپردائک ہیں سب کا ساتھ سب کا بشواس سب کا پریب سہیش دوتا کے ساتھ سہستہ کے ساتھ سب کو ساتھ لے کر اس دیش کو ہم کو بشوگرو بنانا ہے یہی ہمارا کارگی ہے لیکن راحل گاندی اور ڈگویجے سنگھ جیسے نیتاؤں کو کیسے سمجھائیں گے جو کہتے ہندو اور ہندوت کا تو آپ کو پتا ہی نہیں کچھ دیش میں اتنی گری ستھیتی نہیں آئی ہے کہ ان لوگوں سے ہندو اور ہندوت سمجھنے کیا سمجھیں ہمارے اوپر نہیں آیا جب ان کی پارٹیاں ان کو سیریس لی نہیں تھی تو آپ کائے کے لئے لے رہے ہیں انتم سوال آپ سے پانچ راجوں ویدان سوا چناؤں ہیں ان میں سے کتنے راجوں میں کمل کھل رہا ہے سب راجوں میں کھلے گا کمل کھلے گا ہمارا راج آئے گا اور بھارتیہ جنتہ پارٹی پانچوں راجوں میں ویجائی ہوگی بہت بہت دھنیواد تو نتین گھٹکری جی بڑے بھروسے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جن راجوں میں ویدان سوا چناؤں ہو رہے ہیں ان میں سب ہی میں کمل ہی کھلے گا برمہ پرکاش دوید زی میڈیا اترک دیش